اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں فردو کلاس پہلی دوسری کے جو بیس کس ہیں اس میں ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے تو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کے الفاظ کیسے بنائے جائیں اور کچھ جملے کیسے بنائے جائیں وہ تو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو جو جو الفاظ سیکھے آپ خود اس کے جملے بناتے جائیں اور ساتھ میں لکھتے جائیں تو یہ الف ہے الف مدعا الف کے ساتھ جو حروف جوڑے جائیں ہیں کسی بھی حرف کے ساتھ جو حروف کوئی حرف جوڑتا ہے تو اس کی آواز کیسے نکلتی ہے یہ آواز ان کو بتایا جا رہا ہے الف و او الف واو یہ اٹھا پیش ہے او یہ او کی آواز ہے یہ او کی آواز ہے جہاں بھی ایسا واو ہو جس او پر ایسی نشان ہو تو یہ او کی آواز نکلتی ہے او بو بو یہ الف یہ ای جو چھوٹی یہ ہے اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے الف یہ اے اور جو بڑا یہ ہے اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے یہ مجہول ہے اور یہ معروف ہے یہ معروف اور یہ مجہول ہے دے بے الف با بے و بو بے والٹا پیش بو دے یہ بی دے یہ بے پا پو پو پی پے تے تا یہ تا کی چھوٹی شکل ہے ٹھیک نا تو میں واو ہوگا ٹھیک نکلتی ہے ٹھیک نکلتی ہے ٹھیک نکلتی ہے ٹھیک نکلتی ہے ٹھیک نکلتی ہی ڑی ٹے جی جا جو جو جی جے ٹھیک نکلتی ہے deleted تو یہ ہے ساتھ میں جوڑا جائے جنہوں روح کے ساتھ تو اس کے آواز کیسے بنتی ہے اور کیسے لکھا جاتے ہیں اسے بے کے ساتھ جوڑا ہے با تے الف با تے الف تا تے الف تا سے الف سا جیم الف جا جیم الف چا تے الف خی الف خ دل الف د د د د ز ر ر ز ز ز ز س ص ف ق ق ق یہ ہوگی یعنی حروف تحجی کے ساتھ جوڑا جائے تو ان کی آواز کیسے نکلتی ہے اب یہاں حروف تحجی کو یعنی حرفوں کو دو دو حرفوں کو یہ تین تین حرفوں واپس انجھ جوڑا ہے تو آپ ان کو پڑھیں جیسے یہ ہے پیالف پا پیالف پا کیا ہوگا پا پا جیسے آپ خود بھی حرف بتاتے ہیں جیسے اگر اگر حرف آپ بنائیں پیالف پا کے ساتھ پیالف پا لاموسلا پالا ٹھیک کیسے پیالف پا یا لفیا پایا ایسے خود حرف بنایا یعنی ایک حرف آپ نے پہلا لیکھا دوسرا ان میں سے کوئی ساتھ میں اور جو ہے تو اس کے ایک آواز بنائی ہو گا ایک محنا نکلے اللہ کو ایک محنا نکلے با محادث ہے ان میںھیم ڈائی لوگimat 91 ڈائیو 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 ڈ mere راجہ تاشا خالا جانا پالا سایا پایا تارا تالا تاشا جارا جالا بابا داتا تالا تیرفتا گانا گایا تیسے ہم ایسے آپ خود بھی حرف ساق میں بنائے جیسے یہ سایا لکھیں ایسی طرح آپ سین الف سا کیفل کا ساکا سین الف سا برابا سابا سین الف سا رے لفرا سارا ایسی ہی آپ خود میں ساتھ میں حرف بناتے جائیں تو جب آپ اس کی مشک کریں گے تو بہت انٹرسٹنگ یعنی ایک مشک اور ایک سبق بن جائے گا تو اور آپ ساتھ میں آپ کو ارتو لکھنا اور پڑھنا نہیں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو جیسے یہاں ہی لکھا ہے وہی عرفیں بابا نانا ماما چاچا لالا پاپا تو ٹھیک ہے نا ایسے ہی اب اگلا ہے یعنی تو اب اس کو آپ خود سے پڑھنے کی مشک کریں آج جیسے اون دور سود روپ سونا روس پور خون کیوں اس کا آواز نکلتا ہے کہ اولٹا پیش ہے یہ واو کی اوپر یہ اس طرح کا ہو نشان تو یہ واو اولٹا پیش ہے یہ او کی آواز نکلتی ہے ہور سود روپ خون نوم کوت دوب جوم چوم جوتا جونا لولا چوزا بوٹا چونا کوزا کالو بابو رامو کاجو آلو چاکو جادو خالو پورا چوہا بابو کالو ٹھیک ہے نا یہ واو کی اولٹی پیش کی آواز تھی واگلی آواز جو ہے وہ سیدھے واو کی آواز ہے او کی مور نیو آو رہے مور اگر اس کی پروٹا پیش ہو تھا پھیکے بن جاتا ہے مور بن جاتا ہے مور چور شور بول تول گول مول سوچ سوگ لوگ توپ تیو آو پی توپ چوت نوت کوت گور جور تو تیو آواز دول دول زور کوز گود دول دول سوز بور بوس خوش جوش روز گود نوچ پوس ٹوک جوت خوش فون موچ شوخ مور نوش پوپ نوک یہ سبق آپ پڑھیں اور ساتھ میں ان کے الفاظ بھی بنائیں جیسے چور نے مچایا شور چور یہاں لکھا ہے نون یہ نے نین چنوچایا مچایا شین اور یہ آپ نے پیچے پڑے بھی ہیں اور اس طرح آپ اس سے کتنے ہی الفاظ سیکھو گے اور کتنے ہی جملے آپ بنا سکھو گے اس لئے جواز کا سبق ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے کم از کم ان الفاظ کے دس جملے بنائیں ٹھیک ہے کافی پہ لکھیں تو تب تک اگلے سبق کے لئے ہم ازوادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے بھولا رہو م Last رہو